السلام علیکم ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیوی کی دوبر یعنی پچھلے والی شرمگاہ میں نفس کو رگڑنے سے مطلب بنا اندر ڈالے رگڑنے سے بھی کیا گناہ ملے گا ناظرین بہت اہم سا ٹاپک ہے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نے ویڈیو کے اخزام تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین اکرامی ہم گزارش کرنا چاہیں گے آپ سے جن حضرات نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کا ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ مرد جیسے چاہے عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے عورت کی جسم سے گھیر سکتا ہے مگر حلال طریقے سے اور حرام طریقوں کی تمیز کرتے ہوئے ناظرین اکرامی دبر میں نفس ڈالنا سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے اگر مرد کا خود پر کنٹرول ہے کہ وہ صرف عورت کی دبر پر نفس رگڑے گا دبر میں نفس داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی فارغ ہوگا تو وہ صرف اوپر اوپر سے عورت کے دبر پر نفس لگا سکتا ہے رگڑ سکتا ہے مگر اندر داخل نہ کرے اور اگر مرد کا خود پر اختیار نہیں ہے تو وہ ہرگز دبر والے حصے میں نہ جائے کیونکہ پھر شیطان بار بار برگلاتا ہے اور نفس کو دبر میں جانے میں تھوڑا سا بھی وقت درکار نہیں ہوتا وہ فورا ہی اندر چلا جاتا ہے اور انسان کا کنٹرول بالکل بھی نہیں رہتا ناظرین اکرامی دبر پر نفس رکھنا اور رگڑنا غلط نہیں ہے مگر داخل کرنا سرہ سر حرام کام ہے اس کام سے بچیں پرہیز کریں جتنا ہو سکے احتیاط کریں میں دوبارہ بولوں گی اگر مرد کا خود پر کنٹرول ہے تو وہ بے شک لگڑ سکتا ہے لگا سکتا ہے مگر داخل نہیں کرنا اس کام سے استناب کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کومن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں خیال رکھے کہ اپنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پھر اگلیو میں